جی تو میں دو دن کے اسٹرے کے بعد مشکک میں واپس نارین کی طرف نکلا ہوں آج صبح کے تقریباً نو بج رہے ہیں اور میں نے چونکہ آتے ہوئے راستے کے جلکیاں آپ کو دکھائی تھی اور کچھ جگہ ٹھہرا بھی تھا تو ان میں سے ایک جگہ واپس مجھے ٹچ کرنا ہے آج اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ ایسی تھی جو میں اس ویڈیو میں کور نہیں کر پا رہا تھا تو واپسی پہ اگر راستے میں میں کچھ کر ریکارڈ کر پایا تو چھاپ کو دکھا دوں گا اور راستے میں جو چھوٹی بچی مجھے ملنی تھی اس کے لئے مجھے کچھ چوکلیٹس بھی یہاں سے خرید کے جانا ہے یہ ترگزستان بشکک شہر سے کوئی ایک گھنٹے کے بعد ہم یہاں پہنچتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیا ہے کچھ فروٹ لے لیں گے راستے میں اور نرین پہنچ کے کھائیں گے تو میں نے یہاں پہ چیریز لیا ہے خربزہ لیا ہے اور اس کے ساتھ سٹو بریز جو نئے سیزن کے فریش فروٹ ہے ہماری سیسٹر ہے ہاں پہ تو انہوں نے ہمیں گناہ یہ پوچھ دیئے ہیں مینگ لو سوم یہ یقینی ہے 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 یہ سارے بیر کے درخت بیر کے بیر کے تیر ہیں ہمارے گلگت بلدستان میں بروشیس کی زبان میں ان کو گناہور کہا جاتا ہے اور خوار زبان میں لوگ ان کو سنجور کرتے ہیں تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی خوشبو میلون دور سے آپ کو محسوس ہوتی ہے یہ سامنے کی جو پہاڑیاں ہیں یہ آزاقستان کی پہاڑیاں ہیں اور یہ گلگتستان ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ غازمستان جی جناب اس علاقے کا نام ہے جان علیش جان علیش تقریباً بشکک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد راستے میں آتا ہے اور یہ علاقہ اس علاقے میں یہاں سیپ کسرت سے پائے جاتے ہیں اور جب خزا کا موسم آتا ہے جب سمرز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں اس روڑ سے گزریں گے تو یہاں جا بجا روڑ پہ سیپ کے سٹالز آپ کو نظر آئیں گے اور آپ گاڑی روک کے اتر کے سیپ کا ایک بکٹ یا بالتی جو ہے چھوٹی چھوٹی بالتیوں میں وہ سیپ سجا کے رکھتے ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ قسم کی چوکلیٹس ہیں میں ان میں سے کچھ چوکلیٹس جو ہے ایما کے لئے لے لیتا ہوں اور یہاں سے آگے پڑتے ہیں مجھے جو اچھے لگ رہے ہیں اس میں یہ مجھے صحیح لگ رہے ہیں مشکک سے نارین جاتے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے الیویشن شروع ہو جاتی ہے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور ہم پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایسے تو پورے قرقستان میں پہاڑ ہیں ایون بشکک کے آس پاس بھی پہاڑ ہیں جن پہ برف جمی رہتی ہے لیکن بلندی کے حساب سے یا ہائٹ کے حساب سے ستہ سمندر سے جو ریل انچائی شروع ہوتی ہے وہ اس جگہ سے ہوتی ہے اچھا اس پہاڑی پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے ٹریک بھی ہے اس وقت میرے ساتھ ساتھ ایک ریل گاڑی بھی مال گاڑی ہے مال گاڑی ہے جس میں جو ہے آئل کے جو وہ ہیں ڈبے لگے میں ڈبے کہیں گے کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا تو اس وقت یہاں سے ٹرین گزر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ منظر میرے لئے تو انتہائی خوبصورت نظر آ رہا ہے اس لئے میں نے اپنا اپنی سپیڈ سلو کر دی ہے اور آپ بھی اس کو انجائی کر سکتے ہیں اور یہ روڈ بلکل بل کھاتا ہوا اوپر جاتا ہے سامت کی طرح اور روڈ کے ساتھ ساتھ یہ ٹرین کا ٹریک ہے اوپر سے جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہ جو گانا چل رہا ہے یہ ایک خوار زبان کا مشہور سونگ ہے محمد حسن ایک سنگر ہوتے تھے ابھی بھی ہیں یا نہیں مجھے ایکسکلی نہیں پتا لیکن ان کے گانے جب ہمارے بچپن میں بڑے مشہور تھے اور میری امی یہ گانا گاتی تھی شام کو سلاتے وقت ہمیں یہ گانا گا کے ہمیں آرام سے سلاتی تھی ایک طرح سے لوری کا کام اس وقت بھی کرتا تھا اور اب بھی یہ گانا چلتا ہے تو مجھے اپنی امی بہت یاد آتی ہے اور اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے تین ہزار میٹر کی بلندی پہ اس وقت فریش فریش پراباری ہوئی ہوئی ہے اگر ہزار میٹر کی بیٹر کی بھی مجھے اپنی بہت کردی مجھے اپنی بہت کردی بہت کردی تو یہاں جو چھوٹی بچی ہے پیاری سی بچی اس کے لیے میں تھوڑے سویٹس لے کے آیا ہوں وہ میں ڈیلیور کر کے جاؤں گا جی تو میں ادھر پہنچ گیا اور مجھے دیکھتے ہی میرے جو مذبان ہے وہ بہت خوش ہوئے ہیں اور یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بایف ہے شرپا اور خلیب ہے یہ میرا کھانا آگیا بھی یہ دنبے کا گوشت ہے اور یہ شرپا کے لاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمارے بروشس کے زبان میں تھوشمچ ٹائپ کا کوئی ڈیش ہے ایما کا گفت اس کا مل گیا ہے تینکیو اچھا جاتے جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں کہ یہ ککول ہے یہ اشقین ہے اشقین ادین ادین اشقین یہ ککول ہے اس کو ہم ککول کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بہت عام پایا جاتا ہے اس کو بس آپ نے چھل کے ایسے کچھا کھانا ہے یہ سبزی زبردست کسوں کا اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے میں لیٹ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ رکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن آپ کو کیا بتاؤں کہ بس سے اس راستے پہ ہر پانچ منٹ کے بعد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ یہاں رکھیں نیچے اترے اور قدرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو لیکن میں جب مجبوری آج یہ ہے کہ مجھے آفیس پہنچنا ہے ویسے ہی میں لیٹ ہو گیا ہوں تو کچھ کام بھی کرنے ہیں تو آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندر یوز بنے ہوئے ہیں اور یہ اسپیشلی ٹوریسٹس کے لیے جو یہاں آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رکھ کے ایک یورت بک کر کے ایک رات بھی گزار سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ یا تھوڑی دیکھ رکھ کے یہاں پہ بچوں کو انجوائی کرا کے تھوڑا کھیل کود کروا کے یہاں پہ جو کارٹون کریکٹرز ہیں ان کے وہ بھی لگے ہوئے ہیں موڈلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہے میں تھوڑا قریب سے آپ کو دیکھاؤں گا تاکہ اس کا پورا نقشہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کارٹون کریکٹرز اس خوبصورت جگہ میں اور یہ یورتھ ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ماں اپنے بچی کے ساتھ کھل رہی ہے یہ یورتھ کا اندر مہمان اس وقت ہیں اور ایک والی بال کا نیٹ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں سے نیچے اگر لے جاؤں تو اگر میں یہ لبھاں مس نہیں کر سکتا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ خوبصورت جگہ ہے دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ ہے یہاں کا نیچر یہ ہے یہاں کی خوبصورتی دیکھیں نارین دو جی نارین سٹی میں داخل ہو گئے ہوں موسیقی